مقام ایجاز مبائن مقام جو ہے وہ مبائن ہے خطاب غبی کے مقام کے اور پھر آپ کو یہ بھی بتلایا کہ ہر کلمے کا اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ ایک مقام ہے جو دوسرے کلمے کا اسی معنی کے اندر جو شریک ہو اس کے ساتھ وہ اس کا مقام نہیں ہے جیسے مولانا میں نے مثال ذکر کی تھی کہ ذرابطہ کا مثلا ان کے ساتھ ایک مقام ہے اور ایک مقام اس کا عزا کے ساتھ ہے اب ان اور عزا اصل معنی یعنی شرط کے اندر تو دونوں کیا ہیں شریک ہیں لیکن ان کے ساتھ جو مقام ہے ذرابطہ کا وہ عزا کے ساتھ نہیں اس لئے کہ ان آتا ہے شرط کے لئے اور عزا آتا ہے یقین کے لئے اور اسی طرح ایک ہی کلمے کا ماضی اور مزارے کے ساتھ الگ الگ مقام ہے اسی ان کو ماضی کے ساتھ لائیں اور اسی ان کو مزارے کے ساتھ لائیں دونوں کے ساتھ الگ الگ مقام ہے اس لئے کہ ماضی آتی ہے گزشتہ زمانے کے لئے اور یقین کے لئے جبکہ مزارعہ آتا ہے حال و استقبال کے لئے اور استمرار کے لئے اس کے بعد آپ کو انہوں نے میں نے بتلایا تھا ایک ہے نفس بغلاغت ایک ہے کمال بلاغت نفس بلاغت آئے گی نفس مطابقت سے اور کمال بلاغت آئے گی کمال مطابقت کے ساتھ جتنی مطابقت بڑھتی جائے گی حسن و قبولیت کے اندر کلام کا درجہ بڑھتا ہے مطابقت کے ساتھ مطابقت کے ساتھ اور اس کا درجہ گرتا ہے عادم مطابقت کے ساتھ مطابقت آئے گی درجہ بلند ہوتا جائے گا مطابقت کم ہوتی جائے گی درجہ گرتا جائے گا درجہ گرتا جائے گا اور پھر بتلایا تھا کہ وہ عمر معتبر جو ہے متقلم اس کی ریائت رکھے گا اور یہ اگر متقلم خالص عربوں میں سے ہے تو اس کو اس عمر معتبر کا پتہ کس سے چلے گا اپنے ذوق سے اپنی طبیعت سے اس کو پتہ چل جائے گا اور اگر وہ غیر عرب میں سے ہے تو پھر اس کو عرب بلاغا کی تراکیب کا تذبع کرنا پڑے گا ان کی جستجو تلاش کرنا پڑے گی وہاں سے اس کو پتہ چلے گا کہ کس مقام پر کس قسم کا کلام ذکر کرنا ہے بھئی اس کے بعد اس پر اشکال ہوا تھا مولانا کہ آپ نے کہا کہ کلام کا مرتبہ بڑھتا ہے مطابقت سے حسن کے اندر کلام کا مرتبہ بڑھتا ہے مطابقت سے بھئی کس کے ساتھ ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مطابقت سے درجہ بڑھتا ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ مطابقت سے حسن آتا ہے اس میں اور مطابقت چلی جائے تو حسن چلا جاتا ہے تو بتلایا مولانا کہ حسن سے حسن ذاتی مراد ہے یعنی کہ وہ تو کلام کے اندر فصیح ہونے سے حسن ذاتی آ جائے گا جب آپ نے کلام کیا اور وہ فصیح کلام تھا بھئی تو معلوم ہوا اس کے اندر نہ تنافر خروف ہے نہ غرابت ہے نہ مخالفت قیاس ہے نہ مولانا نہ تنافر کلمات ہے نہ تعقید ہے اور نہ ذوہ تعلیف ہے بھئی تو ان سب چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک کلام میں حسن پہلے ہی آ چکا ہے کلام فصیح ہے حسن ذاتی اس کو حاصل ہو چکا اب اس کا مزید مرتبہ اس فصیح کلام کا کس چیز کے ساتھ بڑھے گا مطابقت کے ساتھ تو معلوم ہوا اس کو اصل حسن پہلے سے ہی حاصل ہے اب اس اصل حسن کے اندر مطابقت بھی آ جائے تو اس کا رتبہ کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا اور مطابقت نہ رہے تو اس کا رتبہ گیر جائے گا اس کے بعد مولانا آپ کو بتلایا تھا کہ مختزہ حال وہی اعتبار مناسب ہے وہ کس چیز کا نام ہے تو اعتبار مناسب اور مختزہ حال دونوں ایک ہی چیز ہے اور پھر علامت افتازانی نے عبارت ذکر کی تھی مولانا کہ اعتفاق کلام کا جو مرتبہ بڑھتا ہے وہ صرف مطابقت سے بڑھتا ہے اور کسی چیز سے نہیں بڑھتا اس پر اشکال ہوا تھا کہ علامت افتازانی آپ نے یہ حسر کلام میں کہاں سے پیدا کر دیا بھئی مصنف نے تو مطلقا یہ بات ذکر کی تھی کہ مطابقت سے اس کا رتبہ کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے یہ تو نہیں کہا تھا کہ صرف اسی سے بڑھتا ہے کسی اور چیز سے نہیں بڑھتا تو انہوں نے تو اس چیز کو ذکر ہی نہیں کیا تو پھر آپ باقی چیزوں کی نفی کر رہے ہیں حسر لارہے ہیں کلام کے اندر یہ کہاں سے تو علامت افتازانی نے بتلایا تھا کہ ارتفاع مصدر ہے اور اس کی اضافت ہوئی ہے اور مصدر اس میں جنس ہے اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل و قصیر پر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی قرینہ چاہیے ہوتا ہے جو بتلاتا ہے کہ اس وقت اس کے مراد کیا ہے قلیل ہیں یا قصیر ہیں اور یہاں پر جب کوئی قرینہ اس میں جنس کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو اور وہ استعمال ہو تو اس صورت میں وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے اور یہاں بھی ارتفاع کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں تو یہ بھی کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے استغراق کا معلوم ہوا کہ کس معنی میں ہے عبارت کل ارتفاع شان الکلامی کہ کلام کا ہر بلندی مرتبہ جو ہے وہ حاصل ہوگا کس سے؟ مطابقت سے جب ہر مرتبہ مطابقت سے ہی حاصل ہو رہا ہے معلوم ہو غیر اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہو رہا تو حصر آ گیا بھئی اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ مقتضی حال وہی اعتبار مناسب ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی میں نے بتلایا حصر کے ساتھ ذکر کر دیا کہ کلام کا مرتبہ صرف مطابقت سے بڑھے گا کس چیز کے ساتھ مطابقت؟ اس عمر مناسب کے ساتھ اس عمر معتبر جو مناسب ہے کس کے؟ حال کے تو کلام کا مرتبہ بڑھتا ہے عمر معتبر کے ساتھ مناسبت عمر معتبر اور مناسب جو ہے اس کے ساتھ کیا آ جائے؟ جے؟ مطابقت آ جائے اور یہ بھی آہت تو حصر کے طور پر یہ بات ذکر ہوئی اور ساتھ یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کلام کا مرتبہ صرف بلاغت ہی سے بڑھتا ہے اور بلاغت نام ہے موکس کے ساتھ مطابقت کا مقتضائے؟ تو معلوم ہوا کلام کا مرتبہ صرف مختضائے حال کے ساتھ مطابقت سے بڑھتا ہے ایک یہ حصر آپ کو پتا ہے اور ایک حصر ابھی آپ کو پتا چل گیا کہ کلام کا مرتبہ بڑھتا ہے صرف جب اس کے مطابقت آئے کس کے ساتھ؟ اس عمر معتبر عمر مناسب کے ساتھ معلوم ہوا یہ دونوں حصر اسی صورت میں صحیح ہو سکتے ہیں کہ جبکہ وہ عمر اعتبار مناسب اور مقتضائے حال دونوں کیا ہوں؟ ایک ہی چیز ہوں بھئی ایک چیز اگر ایک نہیں ہوں گے تو پھر دونوں حصر ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے بھئی اس کے بعد مولانا شیخ عبدالقاہر جرجانی رحمہ اللہ تعالی کہ کلام کے اندر بعض جگہ کچھ تناقض بظاہر لگتا تھا اس کو رفع کرنے کی کوشش کی بعض جگہ وہ فرماتے تھے کہ یہ جو بلاغت ہے یہ صفت ہے لفظ کی معنی کی نہیں اور بعض جگہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صفت ہے معنی کی لفظ کی نہیں تو یہ تو کلام میں تناقض ہے بھئی ایک جگہ بتا رہے ہیں لفظ کی صفت ہے معنی کی نہیں دوسری جگہ کہہ رہے ہیں معنی کی صفت ہے لفظ کی نہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی اور بتلایا بھئی کہ لفظ ہے دال اور معنی ہے مدلول اور بلاغت اصل میں صفت ہے مدلول کی لیکن چونکہ اس مدلول پر دلالت کیا کر رہے ہیں لفظ تو یہ لفظ کی بھی صفت ہو گئی سمجھ میں آیا لیکن معنی کی ہے بزار اور لفظ کی کیا ہے اور معنی سے کونسا معنی مراد ہے اصل مراد ہے یا وہ زائد معنی وہ خصوصیت مراد ہے اصل مراد نہیں بلکہ اس سے مراد کیا ہے وہ خاص خصوصیت جس کے آپ نے لحاظ کیا جس کی وجہ سے آپ نے خاص ترقیب ذکر کی آپ نے قامہ زائدن نہیں کہا بلکہ آپ نے کیا کہا زائدن قامہ کہا کیونکہ زائدن قامہ تاقید کا فائدہ دے رہا ہے قامہ زائدن تاقید کا فائدہ تو یہ جو معنی زائد ہے تاقید اس کے لئے آپ نے کلام کوئی خاص ترق نہ دھالا اسے خاص شکل دی مولانا سمجھ میں آیا بھئی اور تو اس پر یہ لفظ ہی دلالت کر رہے ہیں بھئی وَكَثِيرًا مَّا نُصِبَ عَلَى الظَّرْفِ لِأَنَّهُ مِنْ صِفَةِ الْأَحْيَانِ وَمَا لِتَاكِيدِ مَعْنَ الْكَسْرَةِ وَالْعَامِلُ فِيهِ قَوْلُهُ يُسَّمَّا دَلِكَ الْوَصْفُ الْمَسْجُورُ فَصَاحَةً اَيْضَا وَكَثِيرًا مَّا تَرْكِيبَ بَطْلَارِ عَلَّامَةَ اَفْتَذَانِ نُصِبَ عَلَى الظَّرْفِ یہ منصوب ہے عَلَى الظَّرْفِيَّت مولانا ظرف ہونے کی بنا پر منصوب ہے مولانا لِأَنَّهُ مِنْ صِفَةِ الْأَحْيَانِ اس لیے کہ کس کی صفت میں سے ہے احیان حین کی جمع ہے وقت کے معنی میں آتا ہے سمجھ میں آیا بھئی احیان کی صفت ہے یعنی بسا اوقات ترجمہ کیا کریں گے بسا کسیرًا مَّا بسا اوقات اور یہ مَا جو ہے کسرت کے معنی کی تاقوما لِتاقیدِ مَانَ الْكَسْرَتِ اور مَا کس لیے ذکر کیا کسرت کے معنی میں کیا پیدا کر رہا ہے تاقید پیدا کر رہا ہے سمجھ میں ہے صرف تاقید پیدا کر رہا ہے اور یہ کسیرًا مَا مَلَانَا یہ نہ سمجھے کہ یہاں احیانًا محظوف ہے احیانًا کسیرًا نہیں نہیں یہاں احیانًا محظوف نہیں ہے احیان کے ساتھ یہ استعمال ہوتا تھا احیان کا مطلب ہے وقت احیانًا کسیرتًا بہت سے اوقات یعنی بسا اوقات لیکن پھر اس احیان کو ختم کر دیا گیا اور اسی کسیر کے لفظ کو بطور زرک کے استعمال کرنے لگے کسیرًا کہتے ہیں سمجھ میں آیا تو یہاں احیان محظوف نہیں کیوں نہیں محظوف بھئی اس لیے کہ اگر احیان محظوف ہوتا تو احیان محظوف تھا کسیرًا اس کی صفت اور احیان ہے جمع اور کسیرًا کیا ہے اس کو کسیرتًا ہونا چاہیے تھا مولانا اس لیے کہ جمع بتاویل جماعت کے کس کے حکم میں ہے واحد مونس کے بھئی اس کے بعد مولانا کہ یہ ظرف ہے اور ہر ظرف کے لیے عامل چاہیے بھئی جیسے جار مجرور کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے متعلق چاہیے تو ظرف کے لیے بھی عامل چاہیے اس میں عامل کون ہے تو علامت افتادانی بتلا رہے ہیں کہ عامل بعد میں آنا غلط فیل ہے اور وہ ہے یسما وہ کیا ہے یسما والعامل فیه قوله یسما اور عامل اس کے اندر ماتین کا قول یسما ہے یسما ذالک الوصف المذکور فصاحتا ایزا اور اس بلاغت کو مولانا فصاحت بھی کہتے ہیں بلاغت کو کیا کہہ دیتے ہیں فصاحت بھی بھئی سمجھ میں آیا آپ یہاں پر یسما کے بعد ذالک الوصف المذکور یہ شرع کی عبارت ہے مولانا یہ علامت افتادانی نے نکال کر بتلایا کہ یسما کی ضمیر کس کو راجے ہے بات تو یہ چل رہی ہے کہ اسی بلاغت کو کیا کہتے ہیں فصاحت بھی کہتے ہیں تو بھئی بلاغت کے لفظ میں تو آ رہی ہے تا وہ تو ہے مؤنس تو کہنا چاہیے تھا تُسما بھئی کیا کہنا چاہیے تھا مؤنس کا سیغالانہ چاہیے تھا کہ ہیا ضمیر راجے ہوتی بلاغت کو جو کہ کیا ہے مؤنس لیکن مصنی فرما رہے ہیں یسما تو یسما کی ہوا ضمیر تو بلاغت کو راجے تو پھر کس کو راجے ہے بھئی تو بتلایا کہ اس سے مراد یسما کی ضمیر راجے ہے بلاغت کو لیکن کس معنی میں وصف مذکور کے معنی میں بلاغت ایک وصف ذکر ہوا بلاغت کیا ہے ایک وصف تو جب وہ وصف مذکور کی تعویل میں ہم نے لے لیا اب اس کی طرف کونسی زمیر راجے کر دی وصف کا لفظ تو کیا ہے مذکر ہے اور بس کہا جاتا ہے اس وصف مذکور کو کونسا وصف مذکور بھئی بلاغت اس کو کہا جاتا ہے فصاحت بھی کما یسما بلاغتا جیسے کہ اس وصف مذکور کو بلاغت بھی کہتے ہیں فحیسو یقالو اس طور پر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کہ ان اعجاز القرآن من جہت کونہی فی اعلی طبقات الفصاحتی یراد بیہا حاد المانا کہا جاتا ہے مولانا کہ کہ قرآن جو ہے اعجاز قرآن کا موجز ہونا کس اعتبار سے ہے کہتے ہیں کہ اس جہت سے کہ وہ فصاحت کے اعلی طبقات میں سے ہے قرآن موجز ہے کس اعتبار سے مولانا کہ وہ فصاحت کے کیا مانا فصاحت کے اعلی طبقات سے یعنی کہ بلاغت کے کیا ہے اعلی طبقات سے اعلی طبقات سے بلاغت ہے یہ عام کلام استعمال ہوتا ہے معلوم ہو فصاحت اور بلاغت مترادب کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے موجز قرآن کا موجز ہونا اس جہت سے ہے کہ وہ فصاحت کے اعلی طبقات میں سے ہے یراد بیہا حاد المانا تو اس کلام سے یہی معنی مراد ہوتا ہے یعنی فصاحت سے بلاغت ہی مراد ہوتی ہے وَلَهَا أَيْلِ بَلَاغَتِ الْكَلَامِ طَرَفَانِ آلَى وَهُوَ حَدُّ الْعَجَازِ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ وَلَهَا أَيْلِ بَلَاغَتِ الْكَلَامِ بَا زمیر کا مرجع بتایا کہ ہا زمیر کس کو راجے ہے بلاغتِ کلام اور بلاغتِ کلام کی دو طرف ہیں مولانا ایک اعلی ہے اور ایک آخر میں آرہا ہے وہ اسفلو اور دوسرا کیا ہے اسفل ہے سمجھ میں آیا بھئی ایک طرف اعلی ہے وَهُوَ حَدُّ الْعَجَازِ اور وہ اعلی کیا ہے وہ کیا ہے حَدُّ الْعَجَازِ عاجز کر دینے والی حد ہے مولانا موجز کر دینے والی حد ہے وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ دیکھئے یہ جو عبارت ہے بڑی مشکل عبارت ہے مولانا علمات اس کی تقاریر کر کر کے تھک گئے مولانا حل نہیں ہو رہی تھی وہ کیا کہ ماتن کہہ رہے ہیں بلاغت کی دو طرفیں ہیں اعلی ایک کیا ہے اعلی ہے سب سے اونچی حد ہے وَهُوَ حَدُّ الْعَجَازِ اور وہ کونسی ہے حدِعجاز ہے وَمَا يَقْرُبُ بَئِ وہ عطف کرتے تھے باقی مصنفین مَا يَقْرُبُ مَا کا عطف کرتے تھے حدُّ الْعَجَازِ پر بھئی اعلی کیا ہے مولانا وَحَدُّ الْعَجَازِ وہ حدِعجاز ہے اب حدِعجاز پر عطف کریں کس کا مَا يَقْرُبُ مِنْهُ مِنْهُ کی حادِ امیر بھی کس کو راجے کریں حدُّ الْعَجَازِ اب اس حدُّ الْعَجَاز کو اٹھاؤ اور یہ عبارت رکھو وَهُوَ مَا يَقْرُبُ مِنْ حَدِّ الْعَجَازِ بلاغت کی ایک طرف اعلی ہے اور وہ کیا ہے حدُّ الْعَجَازِ وَمَا يَقْرُبُ مِنْ حَدِّ الْعَجَازِ اور جو حدُّ الْعَجَازِ کے قریب ہے کس کے عبارت سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی تو دیکھئے ادھر دیکھئے مولانا یہ کلام ہے بھئی اس کلام کا جو سب سے اوپر والے طرف ہے وہ اعلی ہے سب سے اوپر اور نیچے جو ہے آخری درجہ جس کے بعد وہ بلاغت سے ختم ہو جائے گا گر جائے گا وہ اصفل ہے نچھلا درجہ پر یہ جو اعلی ہے مولانا اعلی ہے یہ کہتے ہیں حدُّ الْعَجَازِ یہ کیا ہے حدُّ الْعَجَازِ اور اسی طرح مَا يَقْرُبُ مِنْ حَدِّ الْعَجَازِ جو حدُّ الْعَجَازِ کے قریب ہے یعنی اس حدُّ الْعَجَازِ کے ساتھ جو نیچے والے درجے ہیں بلکل ساتھ والے والے یہ بھی کیا ہے آلہ ہیں یہ بھی کیا ہے دیکھو نا آلہ آلہ وہ حدِعجَاز ہے اور آلہ مَا يَقْرُبُ مِنْ حَدِّ الْعَجَازِ حدالعجاز بھی آلی اور ما یقرب من حدالعجاز وہ بھی کیا ہے آلی بات سمجھ میں آرہی ہے تو معلوم ہوا آلی کے کتنے افراد ہوئے مولانا ایک حدالعجاز اور ایک ما یقرب من حدالعجاز تو آلی مقسم بنا اور حدالعجاز اور ما یقرب من حدالعجاز اس کی قسمیں بنی سمجھ میں آرہی ہے ہاں بات سب کو تو اعلیٰ بنا مقسم اور حد الاجاز اس کا ایک فرد بنا اور ما یقربو من حد الاجاز اس کا دوسرا فرد جیسے مولانا کلیمہ مقسم ہے اور اس کے تین طرح قسمیں ہیں اسم فیل اور حر تو اسی طرح اعلیٰ مقسم ہے اور حد الاجاز اور ما یقربو من حد الاجاز اس کی قسمیں ہیں تو یہ بعض علماء یہ تقریر کرتے تھے مولانا ماں کا عاطف کرتے تھے حد الاجاز پر اور منہو کی حاضر امیر کس کو راجے کرتے تھے حد الاجاز ہی کو راجے کرتے تھے علامت افتادانی فرماتے ہیں یہ تقریر درست سنے گئی یہ تقریر اس لئے نہیں درست کہ اعلیٰ کو آپ نے نوع بنا دیا اور اس کے دو افراد بنا دیئے تو معلوم ہوا جو حد الاجاز ہے وہ بھی اعلیٰ اور ما یقربو من حد الاجاز ہے وہ بھی کیا ہے اس لئے کہ بھئی مقسم کا حمل ہوتا ہے قسم پر مقسم کا کیا ہوتا ہے حمل ہوتا ہے قسم پر جیسے آپ نے کہا الکلمة اسم وفعل وحرف تو اس قلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فعل حرف ان تینوں پر قلمہ کا حمل صحیح ہے آپ کہہ سکتے ہیں الاسم کلمت الفعل کلمت الحرف کیوں بھئی یہ جملے صحیح ہیں یا غلط ہیں صحیح ہیں کیونکہ مقسم کا حمل کس پر ہوتا ہے قسموں پر ہوتا ہے تو یہاں پر بھی مولانا اعلیٰ کے دو افراد بنائے تو دونوں پر اعلیٰ کا حمل ہونا چاہیے لیکن دونوں پر حمل صحیح نہیں بنتا پہلا فرد کیا ہے حد الاجاز آپ کہیں الحد الاجاز اعلیٰ حد اجاز کیا ہے اعلیٰ ہے مولانا اعلیٰ قسم ہے بلاغت کی یہ حمل تو صحیح ہو گیا اور پھر دوسری قسم کو پکڑیں جو حد الاجاز کے قریب ہے وہ بھی کیا ہے اعلیٰ ہے یہ حمل صحیح نہیں بنتا اس لئے کہ اعلیٰ تو اس کو کہتے ہیں جو سب سے اوپر ہو اور یہ سب سے اوپر ہے جس سے اوپر تو کون ہے حد الاجاز ہے تو معلوم ہوا یہ حمل صحیح نہیں ہے حمل صحیح نہیں ہے سمجھ میں آیا بھائی سب کو سمجھ میں آگئی بات تو پھر کیا کریں بھائی عبارت تو یہی بن رہی ہے ما یقرب منہو کا عطف تو حد الاجاز پری ہو رہا ہے تو علامہ تفتازانی فرماتے ہیں مستنی شرعہ متول کے اندر وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں میں اس کا مقام کے اندر غور و فکر کر رہا تھا کہ مجھے اونگ آگئی مولانا اور میں نین اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا تو اس حالت میں اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور میرے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی یہ ما یقربو کا عطف حد الاجاز پر نہ کرو اس کا عطف ہوا پر کر دو اس کا عطف کس پر کر دو ہوا پر کر دو کہتے ہیں اب عبارت بہترین بن گئی زبردست بن گئی سمجھ میں آیا بھائی کیسے دیکھئے بھائی بلاغت کی دو طرفیں ہیں آلہ وہوا وما یقربو منہو ہوا پر عطف کر رہا ہوں تو ہوا وہ آلہ وما یقربو منال اب حاضر امیر کس کو راجے کرو آلہ کو منہو کی حاضر امیر کس کو راجے کرو تو آلہ وما یقربو منالعلا حد الاجازی یہ ان دونوں کے لئے حد الاجاز کو خبر بنا دو بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو آلہ وما یقربو منالعلا قلاہما حد الاجازی وہ دونوں کیا ہیں حد ال دیکھو بھائی یہ آلہ ہے اور یہ ما یقربو منالعلا آلہ کے جو قریب ہے یہ دونوں کیا ہیں حد الاجازی یہ کیا ہیں سننا اعلیٰ کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے جو قریب منال اعلیٰ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے سمجھ میں آیا بھئی اب عبارت بہترین بن گئی اب اعلیٰ ایک ہی رہا ہاں حد الاعجاز مقسم بن گیا اب اس کے دو افراد ہو گئے اعلیٰ وما یقرب منال اعلیٰ دونوں کیا بن گئے حد الاعجاز دونوں کیا ہیں تو اب حد الاعجاز مقسم اور اس کی ایک قسم کیا اعلیٰ دوسری قسم کیا ما یقرب منال اعلیٰ سمجھ میں آیا بھئی جی تو کہتے ہیں اس سے عبارت حل ہو گئی وہ اشکال نہ رہا جو پہلے ہو رہا تھا سمجھ میں آیا بھئی چنانچہ وہ لکھتے ہیں اس مقام پر اُلْہِمْتُ بَيْنَ النَّوْمِ وَالْيَقْضَتِ مُجھے الْحَام کی اگیا نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں یہ ہیں مالا نا علامت افتازانی بھئی ان کی عجیب کتابیں ہیں مبارک کتابیں عجیب مقبولیت اللہ نے ان کے نصیب فرمائی گئے ہم والد صاحب سے توضیح تلوی پڑھا کرتے ہیں جن دنوں انتقال ہوا ان دنوں بھی توضیح تلوی پڑھ رہے تھے اگلے سال آپ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے توضیح تلوی یاد رکھو یہ اصول فقہ کی کتاب ہے اصل مطن ہے تنقیح وہ علامہ صدر شریعہ کا ہے جن کی کتاب شرع وقعہ آپ پڑھ چکے تو انہوں نے پہلے ایک مطن لکھا تنقیح نام رکھا پھر اس مطن کی خود ہی شرع لکھی توضیح کے نام سے پھر اس توضیح پر آل علامہ تبتہ زانی نے شرع لکھی علامہ تبتہ زانی نے وہ تلویخ کہلاتی ہے تلویخ تلویخ کہلاتی ہے اور مولانا عجیب مطن شرع لکھی علامہ صدر شریعہ نے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو اصول کی کتابیں ہیں احناف کی وہ کمزور ہیں ہاں ایک کتاب کہتے ہیں ہماری بہت آلہ درجے کی ہے اصول میں اور وہ ہے توضیح بھئی جو علامہ صدر شریعہ کی ہے وہ بڑی آلہ درجے کی کتاب ہے اس کی شرع لکھی علامہ تبتہ زانی نے اور عجیب شرعہ لکھی ہے انہوں نے عجیب شرعہ لکھی ہے درست نظامی کی مشکل ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے توضیح تلویخ مشکل ترین کتاب بڑے بڑے اساتذہ اس کے پڑھانے سے کتراتے ہیں بڑی پیچیدہ کتاب ہے لیکن ہم نے حضرت شیخ رحمہ اللہ سے پڑی ہم چار پانچ ساتھی تھے پڑا کرتے تھے اور حضرت شیخ کا درست عجیب ہوتا تھا علامہ تبتہ زانی یاد رکھو مولانا در اس کے بارے میں اختلاف ہے کوئی انہیں حنفی بتلاتا ہے کوئی شافی بتلاتا ہے کچھ لیکن حق یہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ شافی المسلک ہیں لیکن کتابیں انہوں نے اختلاف کی لکھیں ان کی شروحات لکھیں ان کی کتابیں لکھیں کیوں کیوں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ اس علاقے میں رہتے تھے یہ سارا علاقہ کس کا ہے اختلاف اب یہاں وہ شوافے کی کتاب لکھ دیتے تو کوئی انہوں اس کو پڑھتا کون پڑھاتا وہ مجبور ہوئے انہوں نے اختلاف کی کتابوں پر قلم اٹھایا تھا اور بڑی پیاری کتابیں لکھی لیکن یہ جو توضیع کی شرح انہوں نے تلویہ لکھی عجیب شرح لکھی ہے مالانا ہر سطر دوسری سطر تیسری یا چوتھی سطر میں جا کے اُس صدر شریع پہ احتراط کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ان کو عربی نہیں آتی کبھی کہتے ہیں یہ کر دی ہیں انہوں نے کبھی کہتے ہیں یہ کر دی ہیں انہوں نے اعتراضات ہی اعتراضات پوری شرعہ کا یہ حال ہے اور ایسی شرعہ لکھی مولانا کہ اس اصل کتاب کو لوگوں نے بھلائی دیا اب درس و تدریس جو ہوتی ہے تلوی کی تدریس ہوتی ہے مولانا اور اشکالات ذکر ہوتے ہیں بس اشکال جواب طلبہ کو سمجھانے کے لیے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اصول فقہ کے لحاظ سے نہیں پڑھائی جاتی مولانا اصول فقہ ابھی بات بھی نہیں شروع ہوئی ہوتی کہ سال ختم ہو جاتا ہے خاص کے پہنچتے پہنچتے سال ختم ہو جاتا ہے حالانکہ خاص سے شروع ہو رہی ہیں باستے میں خاص تک ابھی نہیں پہنچے ہوتے سال گزر جاتے ہیں تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے جب علامات افتازانی کے اعتراضات ذکر کرتے مولانا اور عجیب بات یہ علامات افتازانی اعتراضات کرتے چلے جاتے ہیں اور جو محشی ہزارات ہیں اور جنہوں نے حواشی تحریر کیے پھر اس پر مزید وہ بھی علامات کی تائید کرتے چلے جاتے ہیں اور اس اعتراض کی تشریح کرتے ہیں یہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات یوں ہے یوں ہے یوں والد صاحب پڑھاتے تھے بڑے جلال میں آ جاتے مولانا اور فرماتے تھے یہ علامات افتازانی نے یہ کتاب جو لکھی ہے یہ اللہ کے لئے نہیں لکھی انہوں نے یہ احناف کو خراب کرنے کے لئے لکھی احناف کو خراب کرنے کے لئے خراب کر دی انہوں نے کتاب اب اس کتاب کو کوئی نہیں پڑھتا پڑھاتا صرف اعتراض جواب کی نظر سے دیکھ کے اعتبار سے پڑھایا جاتا ہے کتاب تو ابھی شروع نہیں ہوتی صحیح طریقے سے کہ سال گزر جاتا ہے تو جو سب سے قوی کتاب تھی اس کو انہوں نے خراب کر دیا خراب کر دی اور والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ ہدایہ کی شرع بھی لکھنا چاہتے تھے ہدایہ کی شرع بھی جو حناف کی وصف سے مولانا قوی کتاب ہے مولانا فقہ کے اندر اس پہ بھی وہ خلن شروع کر دیا تھا انہوں نے کام لیکن ابھی شروع کیا تھا کہ انتقال ہو گیا تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے یہ صاحب ہدایہ کی کرامت ہے مولانا کہ ان کو موقع نہیں ملا اس کتاب کو خراب کرنے کا کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں علامت افتازانی کی شرع کی ہمارے اپنے بڑے بڑے قبار علماء موجود ہیں ان کی شروعات موجود ہیں اور پھر علامت افتازانی کے توضیح تلوی میں اعتراضات ذکر ہوتے ہیں مولانا اور عجیب بات تھی جب اعتراض والد صاحب بتلاتے یہاں سے علامت افتازانی یہ اعتراض کر رہے ہیں بھئی وہ اعتراض ذکر کرتے ہم چاروں پانچوں طالب علم بیٹھے ہوتے سب حیران ہوتے کہ واقعی کتنا قوی اعتراض کیا علامت افتازانی نے پھر جب والد صاحب پھر جلال میں آ جاتے ہیں مولانا اور پھر جوابات شروع کرتے بھئی جواب اول یہ ہے اس کا جواب ثانی یہ ہے جواب ثالث یہ ہے رابع یہ ہے خامس یہ ہے کئی کئی جوابات ذکر کرتے جب وہ جوابات ہم سنتے تھے تو پھر ہمیں علامت افتازانی کے اعتراض پر ہنسی آتی تھی یہ کیسا فضول سا اعتراض کیا کتنی ظاہر جوابات ہیں اس کے کتنی بدیہی باتیں ہیں سوالد صاحب بڑے جلال میں آ جاتے کہتے ہیں ہم ان کو جواب دیں گے بھئی ان کو جواب دیں گے بھئی حنفیت کے خاطر تو ہم امام شافر رحم اللہ کو بھی جواب دیتے ہیں امام بخاری کو بھی جواب دیتے ہیں بھئی کیونکہ حنفیت کو ہم ترجیح دیں گے تو بھئی یہ علامت افتازانی کہاں کے آئے کہ ہم ان کو کچھ چھوڑ دیں بھئی پھر ان کو جوابات دیتے اور عجیب جوابات دیتے اور پھر والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ علامہ کو بھی پتا ہے کہ میں غلط اعتراض کر رہا ہوں یہ نہیں کہ یہ تو بہت بڑے علامہ ہیں یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ میں غلط اعتراض کر رہا ہوں لیکن کام ہے کتاب کو خراب کرنا ہے اعتراض کرتے ہوئے چلے جاؤں حتیٰ کہ اتنے اعتراضات کی ہے کہ علامہ کا ضرور نہیں فرماندے ہیں کہ ین بغی ان یسما جارحن لا شارحن کہ ان کو جارح کہنا چاہیے شارح نہیں کہنا چاہیے یہ تو جرہ کرنا ہے ساری کتاب تو عجیب انداز حضرت شیخ قوم سے ہم پڑتے تھے بھئی عجیب انداز پتہ چلتا تھا کوئی امام کے ساتھ کوئی امام تکر لے رہا ہے دلائل آتے مانا حواش کی شروحات کہیں وہ دلائل نہیں ہوتے تھے جو وہ ذکر کرتے تھے حتی کہ توزید علی میں نے بتایا سب سے مشکل ترین کتابوں میں سے ہے درس نظامی کی بلکہ شاید سب سے مشکل ہو بے زاوی کے بعد تو لیکن ہم چار پانچ ساتھیوں نے جب پڑی ان سے جتنا حصہ پڑا انتقال تک ہم سے کبھی کوئی پانچوں چاروں سے کوئی پوچھ لیتا کوئی استاد بھی آپ نے اتنے سال پڑا آپ کو سب سے زیادہ آسان بہترین اور پیاری کتاب کون سی لگی درس نظامی کی تو ہم کہتے توزید علی جو مزہ توزید علی میں ہے اور کسی کتاب میں نہیں کسی کتاب میں حضر شیخ ہمیں پڑھاتے تھے ہم یوں مگن ہو جاتے سبق میں جیسے وہ ہمیں کوئی کہانی سنا رہے ہیں بڑی پیاری سی مشکل سے مشکل مقام ہوتا عجیب حضر شیخ کی ایک کرامت تھی مولانا ان کے درس میں کبھی کوئی تنگ نہیں ہوتا تھا کئی کئی گھنٹے سبق جاری رہتا تھا مشکل سے مشکل مقام ہوتا ایسے حل ہوتا چلا جاتا طالب علم کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی کہ کتنا مشکل مقام کتنے مزے سے گزر گیا کئی کئی گھنٹے سبق چلتا تھا مجال ہے کوئی تنگ ہو جائے مولانا بعض اکثر تو سال کے آخری مہینوں میں تو مولانا زہر کے بعد تو تقریباً دو گھنٹے کا سبق ہوتا ہی تھا مغرق کے بعد کبھی سبق شروع ہوتا مولانا پانچ ساڑھے پانچ چھے بجے سوچ سبق شروع ہو جاتا سات آٹھ نو دس ساڑھے دس گیارہ بجے کے قریب جا کر پھر سبق بند کرتے اور پھر طلبہ کے ساتھ علیدہ عشاء کی جماعت ادا کیا کرتے تھے تو دیکھو چار پانچ گھنٹے سبق مسلسل ایک ہو مولانا کیا آپ سوچ سکتے ہیں آج کوئی بیٹھا رہا ہے اتنی دیر سبق میں اور تنگ بھی نہ ہو بھئی جتنا بھی اچھا سبق ہو ایک گھنٹے بعد طالب علم کہتے ہیں بس اب تو کافی ہو گیا ختم ہونا چاہی اور وہ چھے پانچ پھر گیارہ بجے کبھی بارہ بجے مولانا کبھی ایک بجے کبھی ڈیڑھ بجے کبھی دو بجے تک مولانا مسلسل مغرق کے بعد سبق چل رہا ہے مسلسل سبق چل رہا ہے اور سارے ایسے بیٹھے رہتے ہیں ایسے جیسے ساروں پر پرندے بیٹھے ہیں مولانا واقعی ان کی مثال دیکھنے عجیب جیسے وہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا بلکل عجیب جو اللہ والا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں اور سارے مخلوق سات آٹھ کھنٹے تولی بل موقع بیٹھے رہنا اور اسی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہنا بلکہ جون جون وقت گزرتا جاتا تھا لذت بڑھتی جاتی تھی طلبہ آج بھی آ کر بتلاتے ہیں کہ ہم پڑھا کرتے تھے حضرت شیخ سے اور کوئی سبق رہ جائے رہ جائے اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہوتی تھی حضرت شیخ کے سبق میں ہم ہر صورت میں پہنچتے تھے تو بہت توزی تلویہ سے شروع بتلایا میں نے وہ بھی علامت تلویہ علامت افتازانی کی دیکھو بھئی مولانا کتنا مشکل مقام تھا علامہ سے حل نہیں ہورا علامت افتازانی فرماتے ہیں اُلْحِمْتُ بَيْنَ النَّوْمِ وَالْيَقْضَةِ نیند و بیداری کے درمیانی حالت نے مجھے اللہ کی جانب سے الہام ہوا اور میں نے اس مقام کو حل کر لیا اللہ کی نسرت سے تو یہاں مشکل مقام بھی حل کر رہے ہیں اور توزی تلویہ میں آسان سی بات ہوتی ہے اس کو جان بوش کر اور ٹیڑا کر کے حل کرنے کے لئے حالانکہ شارعہ کا تو کام ہی یہ ہے کہ اگر ماتن سے کوئی کمی ہوئی بھی ہے تو اس کی کیا کر دے اس طریقے سے اصلاح کرے کہ خرابی نظر ہی نہ آئے کسی کو اچھا بھئی چلیے دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں اس کا عطف ما یقربو منہو کا ہوا پر کرو اور ہا ضمیر بھی اعلیٰ کو راجے کرو تو بلاغت کی دو طرفیں ہیں اعلیٰ ایک اعلیٰ ہے وہوہ اور وہ اعلیٰ وما یقربو منہو اعلیٰ یہ دونوں کیا ہیں حد ال اعجاز ہے اور وہ یہ ہے حد ال اعجاز کی سے کہتے ہیں اب اس کو بیارے میں بھی بتلاتے ہیں وہ یہ کہ کلام بلند ہو جائے مولانا ارتقاء کا معنی بلند ہونا چڑھنا اوپر کلام وہ اتنا بلند ہو جائے فی بلاغتی ہی اپنی بلاغت میں یہاں تک کہ وہ انسان قدرت سے خارج ہو جائے انسان اس کے ویعجز ہم عن معارضتی اور وہ کلام ان کو عاجز کر دے اپنے مقابلے سے کوئی انسان اس جیسا کلام نہ لاسکے کوئی نہ لاسکے وہ حد ال اعجاز ہے سمجھ میں آیا حد ال اعجاز ایسے کلام کو کہتے ہیں جو عاجز کر دے باقیوں اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے مالا نا سوال یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ایسا کلام ہو جس کا انسان مقابلہ ہی نہ کر سکے بھئی بلاغت کس چیز کا نام ہے کلام فصیح ہو اور مطابق ہو کس کے ساتھ اور اس کو مقتضیح حال کے ساتھ مطابق کیسے کرنا ہے مطابقت کیسے آئے گی علم بلاغت ہمیں بتلا دیتا ہے کہاں کیا کرنا ہے اور کہاں کیا نہیں کرنا کہاں حضر کرنا ہے کہاں ضمیر لانی ہے کہاں ذکر کرنا ہے کہاں معارفہ لانا ہے کہاں نقرہ لانا ہے کہاں فعل لانا ہے یہ سارا ہمیں کون بتلا دے گا علم بلاغت ہمیں بتلا دے گا تو جب علم بلاغت نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ یہ چیزوں سے مطابقت آئے گی تو پھر تو انسان کو پتہ چل گیا مطابقت پوری طرح کن چیزوں سے آئے گی تو انسان اس علم کو پڑھ کر آرام سے ایسا کلام پیش کر سکتا ہے جو کیا ہو مقتضیح حال کے مطابق ہو تو ایسا کلام جب پوری طرح مطابقت لے آئے گا پوری طرح عبور حاصل ہو گئے اس علم پہ تو کلام کہاں پہنچ جائے گا بلاغت کے سب سے انچے درجے پر حد اعجاز تک حد الاجاز والا کلام تو انسان کر سکتا ہے بھئی تو پھر اس کو حد الاجاز کیا مانا انسان کیسے عاجز آیا انسان تو بنا سکتا ایسا کلام بات سمجھ کہتے ہیں نہیں بھئی یہ علم آپ کو یہ تو بتلا دے گا کہ کس مقام پر کیا کرنا ہے اور کس مقام پر اس مقام پر یوں کیا جاتا ہے اس مقام پر یوں کیا جاتا ہے اس مقام کے لئے یوں کیا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ کون بتلائے گا کہ یہ اس وقت مقام کون سا ہے یہ کیا تقاضہ کر رہا ہے اس کا پتہ انسان کو نہیں چل سکتا یہ مقام مثلاً تاقید کا تقاضہ کر رہا ہے یہ انسان کو کون بتلائے گا چلو ایک تاقید کا پتہ چل گیا کہ یہ منکر ہے میں نے اس کے سامنے کیا کرنی ہے تاقید لیکن صرف تاقید کو نہیں ہے ایک ہی مقام پر آٹھ آٹھ دس دس چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے صرف تاقید کا نہیں اور بھی آٹھ دس چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس کو کون بتائے گا کہ یہاں یہ والی آٹھ کی ضرورت ہے یہاں یہ والی پانچ کی یہاں یہ والی تین کی اس علم سے اس باب کا پتہ نیز اگر اس کو چلو یہ پتہ بھی چل جائے کہ مثلاً یہاں تاقید ہے کتنی تاقید چاہیے ایک چاہیے دو چاہیے تین چاہیے چار چاہیے پانچ چاہیے یہ اس علم سے پتہ نہیں چلے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو مقدار کتنی کتنی کتنے اعتبارات کی ضرورت کی خیال یہاں رکھنا ہے اور کتنی مقدار کا خیال رکھنا ہے اس کا پتہ اس علم سے نہیں چل سکتا تو معلوم ہوا بلکہ بہت سے کہتے ہیں بلاغہ ایسے گزرے ہیں جو بڑے بڑے بلاغہ بڑے بڑے مولانا اسفن کے ماہرین تھے لیکن وہ بلیخ کلام بنانے پر بھی قادر نہیں تھے سمجھ میں آیا تو علم کا ماہر ہو جانے سے یہ بھی نہیں ضروری کہ کوئی آدمی کیا کر سکے بلیخ کلام پیش کر سکے تو چھ جائکے کہ وہ ایسا کلام کرے جو کہاں تک پہنچتا ہو حد اعجاز تک یہ ایسا کلام کرنا صرف کون کر سکتا ہے صرف زادہ باری تعالیٰ کا کلام ہی ایسا ہے جو حد الاجاز تک پہنچا ہوا ہے انسان کے بس سے یہ باہر ہے تو کہتے ہیں وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ هُوَ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ کا عطف ہے ماتن کے کس قول پر ہوا پر وَالزَّمِيرُ فِي مِنْهُ عَائِدٌ إِلَى آَعْلَى اور مِنْهُ کی زمیر جو ہے وہ عائد ہے کس کی طرف آلَى یعنی اَنَّ الْآَعْلَى وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ کہ آلَى اور وہ جو اس کے قریب ہے قریب من الآلَى ہے کہ لَا هُمَا حَدُّ الْعَجَازِ وہ دونوں کیا ہیں حَدُّ الْعَجَازِ حَاذَا هُوَ الْمُوافِقُ لِمَا فِي الْمِفْتَعِ یہ ہے وہ جو موافق ہے اس کے مفتاح العلوم کے وَزَعْمَ بَعْضُهُمْ بعض علماء نے یہ گمان کیا اَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى حَدِّ الْعَجَازِ کہ اس مَا يَقْرُبُ مِنْهُ کا عطف کس پر ہے حَدُّ الْعَجَازِ پر ہے وَزَزَمِيرُ عَائِذٌ إِلَيْهِ اور ضمیر بھی اسی حدُّ الْعَجَازِ کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی اَنَّا طَرَفَ الْعَالَى یعنی ان کی مطابق عبارت کیوں بن رہی تھی کہ طرفِعَالَى کیا ہے وَحَدُّ الْعَجَازِ وَحَدُّ الْعَجَازِ ہے وَمَا يَقْرُبُ مِنْ حَدِّ الْعَجَازِ اور وہ جو حدُّ الْعَجَازِ وہ ہے وَفِيهِ نَظَرِ اور اس کے میں نظر ہے اشکال ہے کیوں لِأَنَّا الْقَرِيبَ مِنْ حَدِّ الْعَجَازِ لَا يَقُونُ مِنَا طَرَفِ الْعَالَى اس لئے کہ قریب من حد الْعَجَاز جو ہوگا وہ طرفِعَالَى میں سے طرفِعَالَى میں صرف حدُّ الْعَجَاز ہے قریب من حد الْعَجَاز طرفِعَالَى میں سے نہیں ہے مولانا اعلیٰ کی تقسیم نہیں ہو سکتی اعلیٰ اس کو کہتے ہیں جو سب سے اوپر ہو جیسے نقطہ کہتے ہیں طرفِخَت کو اور نقطے کی تقسیم نہیں خط کی تقسیم تھی لمبائی میں اور نقطے کی تقسیم نہ لمبائی میں نہ چڑائی میں تو اسی طرح اعلیٰ بھی سب سے اوپر والا کلام مولانا اس میں تقسیم نہیں کہ اس کے آپ دو یا تین افراد بنائیں وَقَدْ أَوْوَحْنَا دَالِكَ فِي الشَّرْحِ اور تحقیق ہم نے واضح کیا ہے اس کو شاپنی شرع متول کے اندر وَأَصْفَلُ اور دوسرا دو طرف ہیں ایک اعلیٰ ہے اور دوسری کیا ہے اصفل نیچے والا ہے وَهُوَمَّا اور وہ ایسا کلام ہے وہ مرتبہ ہے وہ مرتبہ ہے اِذَا غُيِّرَ الْقَلَامُ عَنْهُ کہ کلام کو اگر اس سے بدل دیا جائے اِلَا مَا دُونَهُ نِچْلِ مرتبے کی طرف اِلْتَحَقَ الْقَلَامُ عِنْدَ الْبُلَغَاءِ بِأَصْوَاتِ الْحَيَوَانَاتِ تو مل جائے گا کلام بلغا کے نزدیک جانوروں کی آوازوں کے ساتھ بھئی بلاغت کا ایک سب سے نچلا درجہ ہے اس نچلا درجہ وہ مرتبہ ہے کہ اگر اس سے بھی نیچے کلام گر گیا اس سے بھی کیا ہوا کلام نیچے گر گیا تو بلغا کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کلام اور جانور کی آواز ایک ہی ہے مولانا آپ کا کلام اسی طرح ہے جیسے کیا ہوتا ہے جانور کے مثلا مولانا منکر کے سامنے کیا ذواجیب ہے کیا لے کر آؤ تاقید میں کہتا ہوں واللہ منکر کے سامنے واللہ انہ زیدن لقائم بھئی اس میں کیا ہے تاقیدات ہیں میں نے ایک تاقید کم کر دی انہ زیدن لقائم بھئی کلام پر اطبق گر گیا پھر میں نے ایک اور تاقید کم کی انہ زیدن قائم اور گر گیا پھر میں نے کہا زیدن قائم یہ آخری مرتبہ آ گیا بھئی اب اگر میں اس سے بھی نیچے جاتا ہوں تاقید ختم کر دیتا ہوں کیا کہتا ہوں قامہ زیدن کہہ دیتا ہوں تو منکر کے سامنے کہہ رہا ہوں قامہ زیدن بلاغہ کہتے ہیں منکر کے سامنے قامہ زیدن کہنا اور گدے کی آواز ایک برابر ہے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہورا نا وہ منکر ہے اس کے سامنے آپ قامہ زیدن کیا فائدہ کہنے کا بھئی وہ تو قیام کا پہلے سے انکار کر رہا ہے آپ پھر کہہ رہے ہیں قام ازائی دون تو انکار کر رہا ہے کوئی فائدہ ہوا اس کلام کا کوئی فائدہ نہیں تو کہتے ہیں آخری درجہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے بھی کلام کو گرا دیا جائے تو پھر وہ بلغا کے نزدیک کس کے برابر ہو جاتا ہے حیوانات کی آوازوں کے بھئی وہوہ ما ایدہ غیر الکلام عنہ کہ اس مرتبے سے بدل دیا جائے کلام کو الامہ دونہو نچلے مرتبے کی طرف ایلہ مرتبت مرتبے کی طرف وہی ادنا منہو اس حال میں کہ وہ مرتبہ اس سے کیا ہو ادنا ہو وانزالا چاہے تو اس کو مولانا آپ پڑھیں اس کو پڑھیں اس میں تفضیل پڑھیں ادنا اس میں تفضیل ہے انزل اس میں تفضیل ہے تو انزلہ کا عطق کس پر ہوا جی انزلو وہی ادنا منہو کہ کلام کو کدھر لے جائیں مولانا نچلے مرتبے کی طرف اس حال میں کہ وہ مرتبہ کیا ہو ادنا منہو اس پہلے والے مرتبے سے کام ہو وانزلو انزل زیادہ نازل ہو زیادہ نیچے ہو ایک ایمانہ ہے اس سے زیادہ نیچے کا ہو تو پھر التحق القلام کلام مل جاتا ہے جانوروں کی آوازوں سے سمجھ میں آئے یہ عبارت بھئی یا آپ چاہیں تو آپ اس کا عطف غیرہ پر کریں کہ اگر اذا غیر الکلام عنہو اگر اس مرتبے سے کلام کو کیا کر دیا جائے بدل دیا جائے وانزلہ اور کیا کر دیا جائے گرا دیا جائے تو التحق القلام عبارت سمجھ میں آئی بھئی تو مل جائے گا کلام وَإِن كَانَ صَحِحَ الْعَعْرَابِ اگرچہ اعراب ترکیب کے اعتبار سے وہ کلام کیا ہو صحیح قام ازائد ترکیب کے اعتبار سے غلط ہے یا صحیح ہے بھئی صحیح ہے لیکن پھر بھی مل جائے گا عند البلغائب اصوات الحیوانات جانوروں کی آوازوں سے اللَّتِ تَصْدُرُ عَنْ مَحَالِهَا وہ آوازیں جن کا صدور ہوتا ہے اپنے محل سے بھئی وہ جانوروں کی آوازوں کا صدور کن سے ہوتا ہے جانوروں سے ہی ہوتا ہے تو محل سے کیا مراد ہیں وہی حیوانات ہی مراد ہیں وہ آوازیں جن کا صدور ان کے محل سے ہوتا ہے بھی حس بھی مایت تفقو بھی حس بھی مایت تفقو جیسا بھی اتفاق ہو جائے بھئی وہ جانور کیا تاقید وغیرہ اور یہ خصوصیات زائدہ کا خیال رکھتے ہیں نہیں بھئی وہ تو ان خصوصیات تو وہ جیسی تیسے بھی اتفاق ہو جائے وہ آوازیں اپنے محل سے ان کا صدور ہوتا ہے یعنی جانور بولتے ہیں من غیر اعتبار اللطائفی والخواس زائدہ تیالی اصل المراد بغیر باریکیوں کا اعتبار کیے اور خواس کا زائدہ تیالی اصل المراد ایسے خواس جو زائد ہوں کس پر اصلے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوتا حیوانات کے آوازوں میں وَبَيْنَهُمَا اَيْ بَيْنَ تَرَفَيْنِ مَرَاتِبُ قَسِيرَةٌ اور ان دونوں طرفین کے درمیان بہت سے مراتب ہیں مالانا آلہ و اصفل کے درمیان کیا ہیں بہت سے مراتب ہیں متفاوتتن مختلف ہیں مالانا بَعْضُهَا آلَى مِنْ بَعْضِين بَعْضِ بَعْضِ سے آلَى ہیں بِحَسَبِ تَفَاوطِ مقامات مقامات کے تفاوت کے اعتبار سے اعتبار سے سمجھ میں آیا بھئی وَرِعَا اَتِلِ اَتِبَارَات اور اعتبارات یعنی ان خصوصیات کے رعایت کے اعتبار سے کیا ہیں ان کے درجے مختلف ہیں بھئی باز جگہ چار چیزوں کے رعایت رکھنا پڑتی ہے باز جگہ پانچ اب مثلاً ایک جگہ پانچ چیزوں کے رعایت رکھنی ہے تو کلام میں ہو سکتا ہے آپ نے ایک کے رعایت رکھی ہو ہو سکتا ہے دو کی رکھی ہو ہو سکتا ہے تین کی رکھی ہو ہو سکتا ہے کس کی رکھی ہو چار وغیر چار کی رکھی ہو تو کتنے مرتبے بنتے جالے جاتے ہیں ایک جگہ کے اعتبار سے وَالْبُعَدِ مِنْ اَسْبَابِ الْإِخْلَالِ بِالْفَسَاحَتِ اور نیز مولانا کبھی کبار اور بہت بھی آتا ہے کلام کے اندر جب اس میں مُخِل بِالْفَسَاحَتِ چیزیں آ جائیں بھئے آپ نے ایک کلام کیا کلام تو آپ کا فصیح ہے لیکن اس میں کسی وجہ سے تھوڑا سا سقل آ رہا ہے یہ سقل مُخِل بِالفَسَاحَتِ تو نہیں یعنی فصاحت سے کلام کو خارج تو نہیں کر رہا لیکن مُخِل ضرور ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ کلام کا مرتبہ کیا کر رہا ہے تو ہے تو فصیح مُخِل بِالفَسَاحَتِ والے اصباب سے تو کلام کے مرتبے بہت زیادہ ہیں مولانا کیا ہیں آلہ اور اصفل کے درمیان بہت سے مرتبے ہیں وَتَتْبَهُهَا اَيْ بَلَاغَتَ الْكَلَامِ وَجُوهُنْ اُخَرْ سِوَ الْمُطَابَقَتِ وَالْفَسَاحَتِ تُورِسُ الْكَلَامَ حُسْنًا اچھا یہ مولانا تمہید ہے علمِ بدیر کی ضرورت کیلئے علمِ بدیر کی کیوں کیوں ضرورت ہے اس کیلئے تمہید باندھ رہے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَتَتْبَهُهَا اَيْ بَلَاغَتَ الْكَلَامِ تابع ہیں پیچھے آتی ہیں کس کے پیچھے آتی ہیں حاضر امیر کا مرجع بتلایا اَيْ بَلَاغَتَ الْ بَلَاغَتِ کلام کے پیچھے آتی ہیں وَجُوهُنْ اُخَرْ کچھ اور وجوہات سِوَ الْمُطَابَقَتِ وَالْفَصَاحَتِ علاوہ مطابقت اور بھئی مطابقت اور فصاحت یہ تو عینِ بلاغت ہیں مطابقت اور فصاحت یہ تو کیا ہیں ان کے علاوہ کچھ اور وجوہ بھی ان کے پیچھے آتی ہیں تُو رِسُ الْكَلَامِ تُو رِسُ الْكَلَامِ حَسَنًا جو کلام کو کیا بنا دیتی ہیں حسن بنا دیتی ہیں یَتُو رِسُ الْكَلَامَ حُسْنًا یا کلام میں کیا پیدا کر دیتی ہیں مالا نا حُسن پیدا کر دیتی ہیں اچھا جی سمجھ میں آیا بھئی بھئی علمِ بدیر ہے ایک علمِ بدیر آخر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس سے بھی کلام میں حُسن پیدا ہوتا ہے حُسن پیدا ہوتا ہے ایک آپ کلام لے کر آئے وہ فصیح کلام ہے پھر یہ فصیح کلام کے اندر آپ مطابقت بھی لے آئے تو یہ دو چیزیں تو بلاغت کی ذات میں ضروری ہیں فصاحت بھی ہو اور مطابقت بھی ہو ورنہ بلاغت ہی نہیں پھر اس فصاحت اور بلاغت مطابقت کے بعد مزید کچھ چیزیں ہیں جن سے کلام میں اور حُسن پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پر سنعتِ تجنیز ہے سنعتِ تجنیز کہتے ہیں کلام میں ایک جیسے الفاظ لانا جن کے معانی الگ الگ ہوں لفظ ایک جیسے ہوں اور معانی کیا ہوں الگ الگ ہوں معانی الگ الگ ہوں جیسے مولانا شاعر کہتا ہے ترقت البابا حتی کلمتنی ترقت البابا حتی کلمتنی ولمہ کلمتنی کلمتنی ترقت البابا میں نے شاعر کہتا ہے میں اپنی معشوقہ سے ملنے آیا ترقت البابا میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازے پر آیا رات کو حتی یہاں تک کلمتنی کہ اس نے مجھے تھکا دیا یعنی اتنا انتظار کروایا کہ مجھے کیا کیا تھکا دیا ولمہ کلمتنی لیکن جب وہ آئی وکلمتنی ولمہ کلمتنی اور جب اس نے میرے ساتھ کلام کیا کلمتنی تو اس نے میرے قلب و جگر کو زخمی کر دیا تو دیکھو تین لفظ ہیں کلمتنی 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 تینوں کا معنی الگ الگ پہلا کلمتنی کیسا ہے وہ الگ الگ ہیں کلہ الگ ہے متنی الگ ہے کلہ کلہ کا معنی تھکا دینا توڑ دینا متنی متن متن کس کو کہتے ہیں کمر کو متنی میری کمر اس نے کیا کر دی توڑ دی یعنی مجھے تھکا دیا کلمتنی ولمہ کلمتنی اور پھر جب وہ آئی اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا کلام کیا کلمہ کے معنی بات کرنے کی بھی آتے ہیں اور کلمہ کا ایک معنی زخمی کرنے کی بھی ہیں لما کلمتنی کلمتنی تو اس نے مجھے کیا کر دیا تو دیکھو یہ سنت تجنیز ہے ایسے لفظ لے کر آئے تلفظ ایک جیسا ہے لیکن معنی سب کے کیا ہیں الگ الگ یا اسی طرح مالا ایک سنت قلب ہے اس سے بھی کلام میں خسن پیدا ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں کلامو کا کمالو کا آپ کا کلام آپ کا کمال آپ کا کلام آپ کا کمال ہے کلامو کا کمالو کا کوئی ایک لکھ لے ساتھ والے دیکھیں اچھا بھئی اب ذرا مولانا آخر سے دیکھتے جاؤ آخر میں کیا ہے اچھا پھر اس سے پہلے کیا ہے لام کاف لام پھر اس سے پہلے کیا ہے کاف لام کلا پھر اس سے پہلے کیا ہے میم کلام پھر اس سے پہلے کیا ہے کلامو کا کیا بن گیا اس سے پیچھے آئے مولانا پھر کیا ہے کاف پھر اس سے پیچھے میم کما پھر کیا ہے کما پھر آگے پیچھے کیا ہے لام کمال پھر اس سے پیچھے کیا ہے کاف کیا بن گیا کلامو کا کمالو کا وہی بنا یا نہیں بنا مولانا اس کو کہتے ہیں قلب مولانا ادھر سے پڑھیں شروع سے پڑھیں یا آخر کی طرف سے پڑھیں کیا ہے ایک ہی جیسے ایک ہی جیسے لفظ رہتے ہیں بھئی یہ سنات قلب ہے اس سے بھی کلام میں کیا پیدا ہوتا ہے مولانا حسن پیدا ہوتا ہے بھئی تو بتلایا مولانا بلاغت کلام کے تابع کچھ اور وجوب بھی ہیں مولانا جو کلام میں حسن پیدا کرتی ہیں یہ کلام کو حسین بنا دیتی ہیں وَفِ قَوْلِهِ تَتْبَعُهَا اِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ تَحْسِينَ هَذِهِ الْوُجُوهِ لِلْقَلَامِ عَرْزِيٌ خَارِجٌ عَنْ حَدِّ الْبَلَاغَتِ بھئی ماتن نے کیا کہا بلاغت کلام کے تابع ہے بتلا دیا کہ پہلے بلاغت کا خیال رکھو اور بلاغت کتنی چیزوں کا نام ہے دو چیزوں کا ایک فصاحت ہو اور دوسری کیا ہو مطابقت ہو تو پہلے کلام میں فصاحت و مطابقت آئے اس کا خیال رکھو پھر اس کے بعد کیا کرو اس میں مزید سناتوں کے ذریعے کیا پیدا کرو بسن پیدا کرو تو کہتے ہیں وَفِ قَوْلِهِ تَتْبَعُهَا ماتن کی قول تَتْبَعُهَا میں اشارہ ہے کہ ان وجوہ کہ ان وجوہ کا حسین بنانا کلام کو عرضی یہ کیا ہے عرضی ہے خارج انعن حد البلاغتی اور یہ بلاغت کی حد سے خارج ہے بلاغت تو نام تھا پنتابقت اور فصاحت کا یہ اس سے زائد چیز ہے تو یہ ان کا حسین بنانا یہ عرضی ہے ذاتی نہیں وَإِلَا أَنَّا هَذِهِ الْوُجُوبِ اِلَا أَنَّا هَذِهِ الْوُجُوهَا اِنَّمَا تُعَدُّ مُحَسِّنَةً اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان وجوہ کو محسینہ شمار کیا جاتا ہے بعد رعایت المطابقت والفصاحت مطابقت اور فصاحت کے رعایت رکھنے کے بعد وَجَعَلَهَا تَابِعَةً لِبَلاغتِ الْقَلَامِ دُونَ الْمُتَقَلِّمِ بھئی تَتْبَعُ وَجَعَلَهَا تَابِعَةً لِبَلاغتِ الْقَلَامِ یہ نہیں کہا بلیغت تو ایک کلام بھی ہوتا ہے اور بلیغت تو متقلم بھی ہوتا ہے انہوں نے کہا بلاغتِ الْقَلَامِ کے تابے ہیں بلاغتِ متقلم کے تابے اس کو ذکر نہیں کیا کہتے ہیں اس لیے کہ ان وجوہ ان سناتوں سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے متقلم کے اندر حسن پیدا اس لیے بلاغتِ الْقَلَامِ کتابیں ہیں وَجَعَلَهَا تَابِعَةً لِبَلَاغَتِ الْقَلَامِ اور دابے بنایا ان وجوہ کو بلاغتِ کلام کے دون المتقلمی نا کے متقلم کے لئے انہا لئی ست ممہ اس لئے کہ یہ وجوہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے يَجْعَلُ الْمُتَقَلِّمَ مُتَصِفًا بِصِفَتٍ کہ جو متقلم کو کیا کریں متصف بصفت کریں متقلم کو یعنی اس کو حسینی بناتی کلام کو اس کو متصف بصفت کر دیتی وہ کلام جس میں تجنیس ہوگی مجنس کہلائے گا وہ کلام مجنس کہلائے گا وہ متقلم مجنس نہیں کہلائے گا وَالْبَلَاغَتُ فِي الْمُتَقَلِّمِ جی بلاغت کی بحث بلاغت فِي الْقَلَامِ ختم اب بلاغت فِي الْمُتَقَلِّمِ کی بات کریں گے وَالْبَلَاغتُ فِي الْمُتَقَلِّمِ مَلَقَةُ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَىٰ تَعْلِیفِ قَلَامٍ بَلِغٍ اور بلاغت مولانا متقلم کے اندر وہ ایسے ملکے کا نام ہے کہ قادر ہوا جائے اس کے ساتھ کس چیز پر کلام بلیغ کی تعلیف پر بلاغت فِي الْمُتَقَلِّم یہ ہے کہ وہ متقلم قادر ہو جائے کہ وہ کیا کر سکے بلیغ کلام کر سکے اس میں ملکہ ہو ایک آدھ مرتبہ کر دیں تو پھر وہ متقلم بلیغ نہیں بلکہ اس میں ملکہ ہونا چاہیے یہ پھر چاہے وہ کلام کرے یا نہ کرے فَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَا یہاں سے نسبت بیان کر رہے ہیں مولانا فَصِح اور بلیغ میں کیا نسبت ہے ایک لفظ ابھی تک آپ نے پڑھا ہے فَصِح اور ایک دوسرا کیا پڑھا ہے بلیغ ان میں نسبت کیا ہے آپ اس میں تو بتلائیں گے مولانا کہ ہر بلیغ فَصِح ہوگا لیکن ہر فَصِح بلیغ نہیں ہوگا کیا بات کریں گے ہر بلیغ کیا ہے اس لیے کہ بلیغ کلام ہو تو بلاغت کلام کس کو کہتے تھے جس میں کیا ہونی چاہیے فَصَاحَت بھی ہو تو ہر بلیغ کیا ہوگا لیکن ہر فَصِح بلیغ کیونکہ ہو سکتا ہے کلام فَصِح ہو یا متقلم ملکہ ہو کلام فَصِح کا لیکن مطابقت وہاں ملہوظ نہ ہو تو فَصَاحَت تو آ جائے گی لیکن بلاغت نہیں آئے گی سمجھ میں آیا تو معلوم ہوا مولانا بلاغت ہے موقوف اور فَصَاحَت ہے موقوف فَصَاحَت ہوگی تو بلاغت آئے گی فَصَاحَت نہیں تو بلاغت بھی تو کون موقوف انہا لے ہوا کس پہ موقوف ہے بلاغت بھئی فَصَاحَت پر سمجھ میں آیا بھئی جیسے مولانا نماز موقوف ہے تحارت پر تو تحارت موقوف انہا لے اور نماز کیا موقوف تو تحارت ہوگی تو نماز ہوگی تحارت نہیں تو نماز بھی تو اسی طرح فَصَاحَت ہوگی تو بلاغت ہوگی فَصَاحَت نہیں تو بلاغت بھی نہیں فَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ پس جان لیا گیا اس سے جو گزری ہے اس مولانا کہ اَنَّكُلَّ بَلِغِنْ فَصِيحٌ مطن مطن دیکھئے کہ اَنَّكُلَّ بَلِغِنْ فَصِيحٌ کے ہر بلیغ کیا ہے فَصِيح ہے وَلَا عَقْصَ لیکن اس کا عقص یعنی ہر فَصِيح بَلِغ نہیں اب ماطن نے کہا اَنَّكُلَّ بَلِغِنْ کہ ہر کیا ہے بلیغ ہر بلیغ فصیح ہے اور بلیغ کتنے تھے یا تو کلام تھا یا کیا تھا یا متقلم سمجھ میں آیا تو اب ایک لفت بولا اور مراد کلام بھی ہے اور مراد متقلم بھی ہے تو یہ مولانا اشتراکِ لفظی کی قبیل سے ہے یا اشتراکِ معنوی کی قبیل سے ہے خود بتلا رہے ہیں دیکھئے بلیغ کیا گیا اللہمت افتادانی خود بتلا رہے ہیں کلاماً کانا او متقلماً چاہے بلیغ وہ کلام ہو چاہے بلیغ وہ متقلم ہو اَلَا اَسْتِعْمَالِ لَفْزِ الْمُشْتَرَقِ فِي مَعْنَيَهِ بنابراہ استعمال کرنے لفظِ مُشْتَرَقِ فِي مَعْنَيَهِ اپنے دونوں معانی میں بھئی دیکھو مولانا بعض اوقات ایک ہی لفظ کو کئی معانی کے لیے الگ الگ وضع کیا جاتا ہے جیسے مولانا جاریہ کا لفظ جاریہ کا لفظ وضع ہے کس کے لیے جہے کشتے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی مشتری کا لفظ مولانا وضع ہے خریدنے والے کے لیے بھی اور ایک سیارے کے لیے بھی جیسے مولانا عین کا لفظ وضع ہے گھٹنے کے لیے بھی عین کا لفظ وضع ہے سونے کے لیے بھی عین کا لفظ وضع ہے جاسوس کے لیے بھی تو کئی معانی کے لیے ایک لفظ الگ الگ وضع ہوتی ہے تو مشتری کا لفظ خریدار کے لیے الگ وضع ہے اور سیارے کے لیے الگ وضع ہے جاریہ کا لفظ لڑکی کے لیے الگ وضع ہے اور کشتی کے لیے الگ وضع ہے عین کا لفظ سونے کے لئے الگ وضع ہے اور جاسوس کے لئے الگ وضع ہے بھٹنے کے لئے الگ وضع ہے چشمے کے لئے الگ وضع ہے تو یاد رکھو ایک لفظ مشترک جب کلام میں آئے گا تو اس کا جتنے معانی ہوں گے ان میں سے ایک معانی مراد لے سکتے ہیں سارے معانی مراد لینا جمہور کے نزدیک صحیح آپ نے مشتری کا لفظ کلام میں ذکر کیا آپ اس مشتری کے لفظ سے جو آپ نے اپنے کلام میں استعمال کیا یا تو خریدار مراد لے سکتے ہیں یا آپ کیا سیارہ مراد لے سکتے ہیں دونوں بیعت پس مراد نہیں لے سکتے ہیں اگر آپ نے دونوں مراد لیے تو بعض علماء کے نزدیک جائز ہے لیکن جمہور کے نزدیک جائز نہیں تو یہاں پر بھی بلیغ کا لفظ لے کر آئے اور یہ بلیغ کا لفظ وضع ہے مولانا متقلم کے لئے بھی اور یہ بلیغ کا لفظ وضع ہے کلام کے لئے بھی تو مولانا یہ اس کی دو الگ الگ وضع ہیں اور یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں دونوں معانی مراد لے رہے ہیں ایک ہی وقت میں کلام ہو بلیغ چاہے تو یہ کیا ہوا اشترا کے لفظی ہوا کیا ہوا اشترا کے لفظی ہوا بنابراہ اس مذہب کے جن کے نزدیک اشترا کے لفظی جائز ہے مولانا جمہور کے نزدیک یہ جائز یا مولانا اس میں ہم تعویل کر لیتے ہیں اشترا کے معنی بنا لیتے ہیں اشترا کے معنی بھی کسے کہتے ہیں اشترا کے معنی بھی اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو وضع کیا جائے ایک معنی کلی کے لئے جیسے انسان کا لفظ وضع ہے کس کے لئے حیوانِ ناطق کے لئے تو لفظ وضع ہو ایک معنی کلی کے لئے جس کے بہت سے افراد ہوں انسان کے دیکھو بہت سے افراد ہیں تو انسان ایک کلی ہے جس کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی حیوانِ ناطق کے لئے اور اس کے کیا ہیں بہت زیادہ افراد ہیں تو انسان والانا اس پر بھی صادق اس پر بھی صادق اس پر بھی صادق یہ کیا ہے اشترا کے معنوی ہے یہ کیا ہے تو یہاں یا تو اشترہ کے لفظی ہے یا اشترہ کے معنوی ہے یعنی بلیخ کا لفظ وضع ہے کس کے لئے کس تعویل میں ہم نے لے لیا ہر وہ جس پر بلیخ کا اطلاق ہوتا ہو ہر وہ چیز جس پر کیا یہ ہو بلیخ کا اب جو بھی جس پر بلیخ کا اطلاق ہوتا ہے وہ اس کے فرض بن گیا جیسے انسان جو بھی حیوان ناطق ہوگا کیا ہوگا انسان سمجھ میں آیا بھئی یا تو یہ کہتے ہیں جو بلیخ کے لفظ سے انہوں نے کلام بھی مراد لیا اور اس سے انہوں نے متقلم بھی مراد لیا یا تو یہ اشترہ کے لفظی کی قبیل سے ہے یا یہ اشترہ کے معنوی کی قبیل سے اَنَّكُلَّ بَلِيْغِنْ قَلَامًا قَانَا وَمُتَقَلِّمًا عَلَى اَسْتِعْمَالِ اللَّفْزِ الْمُشْتَرَقِ فِي مَانَيَهِ یہ کس طریقے پر استعمال ہوا ہے لفظ مشترک کو استعمال کرنا کس میں اپنے دونوں معانی میں یہ کیا اشترہ کے لفظی ہوا دونوں معانی کے لئے الگ الگ وضع تھا پھر دونوں میں استعمال کر لیا اَوْ عَلَى یہ اَوْ کے بعد بتلا رہے ہیں اَوْ عَلَى تَعْوِيلِ یا کس تَعْوِيل پر ہے یہ بلیخ کس تَعْوِيل میں ہے قُلِّ مَا يُطْلَقُ قُلِّ مَا يُطْلَقُ ہر وہ چیز جس پر کس چیز کا اطلاق ہوتا ہے بلیخ کا اطلاق ہوتا ہے قُلِّ مَا يُطْلَقُ عَلَىٰی لَفْظُ الْبَلِيخ اب سارے بلیخ اس کے افراد بن گئے یہ کلی بن گئی یہ کیا بن گئی تو اب یہ اشتراک مانوی کی قبیل سے ہوا اَوْ عَلَى تَعْوِيلِ قُلِّ مَا يُطْلَقُ عَلَىٰی لَفْظُ الْبَلِيخِ فَسِيحٌ تو ہر بلیخ کیا ہے فَسِيحٌ لِأَنَّ الْفَصَاحَةَ مَا خُوزَتٌ فِي تَعْرِیفِ الْبَلَاغَتِ اس لئے کہ فصاحت ملہوز ہے کس بلاغت کی تاریف میں مُطْلَقًا مُطْلَقًا یعنی چاہے بلاغت کلام ہو چاہے بلاغت دونوں میں ملہوز ہے وَلَّا عَكْسَ اور اس کا عَكْس نہیں ہے هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلْعَامِ